اسلام علیکم ویلکم بیک ڈیری گیمگ کیا حال چال ہے بھائی لوگا تو آ چکے ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ اور بھائی گئر فرونڈ موڈ اپنا واپسی آ چکے بھائی اور بڑا ہیوی موڈ تھا مزے کا اور میں تو بھائی یہ بیگ ہیوز کرتا تھا ایم جی اگر ہو تھا آپ بڑے مزے سے بنا سکتے تھے اس میں اور اب بھائی ہم لینڈ ہوتے ہیں ادھر فوٹبال کارنیول پہ اور یہاں پہ بھائی ہمیشہ کی طرح ہماری لیٹ لینڈنگ ہوتی ہے اور یہاں مجھے آتے ڈی پی مل جاتے پیچھے میرے ٹی میٹس تو پکڑے جاتے ہیں اور میں یہاں پہ جیسے تیسے بچ جاتا ہوں اور سامنے کی طرف نا بھائی دو بندوں کے مجھے فٹسپ آ رہے ہوتے ہیں اور اب یہ دونوں بندے میرے اوپر رش کروا دیتے ہیں اب یہ ایک سوٹ والا آتا ہے اور پوش کروا رہا ہوتا ہے میرے اوپر میں کہا بھائی آجائے ایک بندہ اس کا پیچھے سیڈیس دیتے ہیں تو میں مارتے ساتھ ہی نہ کور میں ہو جاتا ہوں اور دوس دوسرا بندہ اب اس کا میرے اوپر پیک لے رہا ہوتے ہیں تو دیکھو نیڈ کروا رہا ہوتے ہیں تو اس کا ہاتھ نظر آتا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر میں گولی مارتا ہوں ڈیمیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا نیڈ تھوڑا گلت ہو جاتا ہے اور میری جان بچ جاتی ہے بھائی اور میں اب اس کے اوپر یہاں پہ پوش کر دیتا ہوں اور میرے مجھے ہیلمٹ بھی چاہیے تھا یہاں سے ہیلمٹ مل جاتا ہے اندر سے جا کے بھائی میں کٹ وغیرہ اٹھاتا ہوں یا بائزن و وغیرہ بھی مل جاتی ہے اور جن شہزہ دے بھائیوں نے بھائی چینل نہیں سبسکرائب کر جو نئی ہے سبسکرائب کر لو اور نیکسٹ گیمپلے تو بھائی بپ آم ہونے والا ہے ہیوی کسم کا تو مسنا کرنا ویڈیو پوری دیکھنا اور یار ویڈیو کو لائک بھی کرتا ہوں اب اس بندے کے بھائی فش رے مجھے سامنے سے آتی ہے تو مجھے آئی ڈیہ ہو چکا تھا کہ رائٹ پہ یہ بندہ نا تو اس کو میں نوک کر دیتا ہوں اور اس کو میں فنش کرواتا ہوں اور ابھی بھائ اس کے ساتھ میں سوچ کرتا ہوں پہلے 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 میں مجھے مل جاتی ہے گروزا اور دوسری میں کرتا ہوں اور بھائی ایم جی مل جاتی ہے بھائی کیا لکھ ہے آپ کے بھائی گا اور اس کے بعد میں سامنے والی سائٹ پہ پوش کر دیتا ہوں اور یہاں مجھے نیچے سے بھی ایک فشٹے پار ہوتا ہے اوپر سے بھی نیچے سے تو خیری ایک بوٹ آتا ہے اس کو نوک کرتے اور فنش کراتے اوپر ایک بھائی میتھک فیشن والا بندہ ہوتا ہے مومی سیٹ والا فل ہے بھی بندہ ہوتا ہے اور یہ بندہ نیٹ کوک کرتا ہے تو اور کوک ہو جاتا ہے تھوڑا اس کا نا میرے اوپر پھیکر ہوتا ہے شکر کرو اس نیٹ سے میں بچ گیا ورنہ میرے لگ جانے تھے اور نیٹ کرواتا ہے میں سیدھا پوش کر دیتا ہوں میں کہا بھائی آ بھائی تو فیس ٹو فیس بڑھا تو تو اس سے فیس ٹو فیس فائیڈ لیتے اس کو میں فینش کروا دیتا ہوں اور نیچے سے ایک بھوٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو خیر چھوڑوں نہیں مارتے ابھی کے لیے اور سامنے والی سائٹ سے بھی مجھے فٹسٹپ آ رہے ہوتا ہے اب میں وہاں سے کٹ وغیرہ لگا کے سائٹ پر آ جاتا ہوں اور دو بندے بھائی نیچے ہوتا ہے اب یہاں میں تسلی سے بھائی نیٹ پین کرتا ہوں اور یہاں پہ سکون سے میں نے کہا پھیکو کو یہ بندہ رش کر دیتا ہے بھائی اتنی دیر میں اور اب بھائی میں تھوڑا فالبیک کر لیتا ہوں میں نے کہا بھائی یہاں میں اب بہت دھیان سے خیر رہا ہوں تو میں نے کہا مرنا نہیں ہے سکون سے یہاں سروائیف کر کے میں نہیں کلو گا میں اس گیمپلے میں بڑا چوکا سوکے خیر رہا ہوتا ہوں یو نو اور اب بھائی یہاں میں اس کے اوپر نہ رش کرتا ہوں اس بندے کو میں نے نوک کر دیا پیچھے سے دوسرے بندے کا ساؤنڈ آتا ہے پڑا پری فائر دیتا ہوں پر اس کے بعد ایک اور بندہ ان کا آ جاتا ہے اوپر سے یہاں میں اس کو بھی نوک کرتا ہوں خیر ان دونوں کو نوک فینش کروا دیتے ہیں اب بھائی ان دونوں کو نوک فینش کروا تو وہ ان کی لوٹ کر کے نا میں یہاں سے بڑے مزے سے نکل رہا ہوتا ہوں اب دیکھو میں یہاں سے جا رہا ٹھیک ہے اب سامنے سے فائر آتا ہے میں کہ بھائی ہوگا بیلڈنگ میں اوپر چڑھا ہوگا یہ بندہ تو بھائی اوپر سے بھی اوپر ہی چڑھا ہوا تھا بھائی مطلب یار حد ہوتی ہیں ان لوگوں کی یار اتنا دماغ خراب کرتے ہیں نا یہ لوگ لیکن کرو بندے کا گیمپلے خراب سارا اب یار سین کچھ ایسے ہوتا ہے میں برینڈ کو کہتا ہوں ہیل میڈ ویسٹ اتار اور برینڈ نوک ہو جا ٹھیک ہے اب یہ میری کال فولو کرتے ہیں مجھے پتا تھا اوپن سے پوش کریں گے you know it's time to naughty naughty اب یہ بندے بھائی رش کرتے ہیں ہمارے اوپر اب یہ ہار ہوتا ہے بھائی اس بندے کو میں آہو کر دیتا ہوں اس کے ساتھ اور پیچھے آتا ہوں برینڈ کو ریوائیب دینے کے بعد اب یہ پوچنکی سے فائر آہے ہوتا ہے یہ بندہ دیکھتا ہے برینڈ کو نوک کر دیتا ہے یہ برینڈ کو نوک کر دیتا ہے یہ اس بندے کو میں نے کہا کہا نہیں ڈونڈا بھائی دیکھو یہاں سے اس کے فوٹسٹیپ آئے تھے میں ہر چپا چپا ڈونڈ رہا ہوں میں کہا بھائی نکل تکڑا اچھا خاصا کھیلنے والا بندہ ہے پھر وہ پھنوں والی ارکتے پاکستانی لوگی میں اتنا وہی ایوی کیمپ کر کے کھیلتے ہیں یہ لوگ بندہ ان کو کیا بتائے تو خیر اب یہاں پہ اس کو میں مارتا ہوں اور آگے آہو اس کے ساتھ آپ کو پتہ یہ یہ کیا ہونے والے تو چھوڑو اب اس کے ساتھ میں نے آہو آہو کیا تھا بس اور اب یہاں سرکل بھائی ہوتا ہے ریجی کا اور بارہ لائیو ہوتے ہیں میں بھگی اٹھاتا ہوں پورا لیفٹ سائیڈ سے روٹیٹ کرتا ہوں کیونکہ رائٹ سائیڈ پہ مجھے شک تھا کہ بندے ہیں اور اس سائیڈ سے لیفٹ پہ بھی بندے ہوتے ہیں پھر میں نے کہا بیچ سے ہی نکالو بیچ میں کوئی نہیں ہے تو میں یہاں سے اب جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک ریج ہے وہ پکڑ لوگا مجھے آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ کور والا ریج ہوتا ہے تو میں وہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد سامنے کی طرف بھائی یہ بندے ہمارے اوپر پوش کروا دیتے ہیں تو یہاں سے اب کونسپٹ سمجھنا بھائی سارا فائیڈیا یہ اصل پیسے اس چیز کے بڑے مردے کا گئے ہیں اب یہاں پہ اب سین ایسے ہوتے ہیں میں یہاں بندے اوپر سپورٹ کر رہو دیکھو جھمپے وغیرہ مار کے اور پیچھے سے بھی نیڈ آ جاتا ہے اور بھائی اب نیڈ چیک کرو اس بندے کے اچھے خاصے ایوی نیڈ کرا رہو ہوتا ہے اور میں بھائی آپ یہ بوسٹ وغیرہ فل کر کے تو اب فائٹ کے لیے دوبارہ جاؤ گو اتنے دیر میں بھائی لیفٹ سے یہ بندہ آ جاتا ہے اور برینڈ کو نو کر دیتے تو میں برینڈ کو ریوائب کرتا ہوں اور مجھے یہ در تھا رائٹ سائیڈ سے نہ پڑ دیں تو یہاں تھوڑی ویڈیو میں فاسٹ کر دیتا ہوں اور اس کی کوئی پار نہیں کروں گا بندے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہو تو پر اتنی دیر میں بھائی برینڈ جاتا ہے جو اس کے پرانا کیڑا ہے جو مرتانی کوپیکس ڈال کے اس کو پلانا پڑے گا پھر یہ کیڑا مرے گا تو یہ لوٹ کرنے جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح نوک ہو جاتا ہے اب یہاں میں اس بندے کو ڈیمیج دیتا ہوں اور دوسرا بندہ اس کا بھائی پی کر لیف سائیڈ سے پتہ نہیں اس کو پڑ رہی ہوتے تو ادھر ہوتا ہے دوسرا بندہ لو ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرتا ہوں اور پیچھے اب یہ والا بھائی میرا کل چوری ہو جائے گا اور لیف سائیڈ سے پوش آ رہا ہوتا ہے میرے اوپر دیکھو مجھے تنی دیر میں لیف سے ہیریں یہ بندہ دیکھا یہاں میری گن ریلوڈ بھی ہوتے تو میں ڈروپ لیٹ جاتا ہوں اور یہ آتا ہے اتنی دیر میں میں اس کو نوک کرتا ہوں اور دوسرے بندے کے اوپر پوش کروا دیتا ہوں اس کو اس لیے فینش کرتا ہوں کیونکہ میرا رائٹ والا کلنا چورا لے اور یہاں ایم جی سے ایک گولی نکلتی ہے اور اس بندے کو بھی مار دیتا ہوں اور سامنے والی سائیڈ اب 1 و 3 کی فائٹ رہ چکی دی ٹھیک ہے میں اب یہاں بوسٹ وغیرہ فل کرتا ہوں اور یار یہ ہوران والے دماغ خراب کر رہا ہے جب دیکھو کوئی آگے ٹی 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 بیٹک میں بیٹھو جب بھی نہیں کوئی اور سامنے اب 1 و 3 کی فائٹ ہے یا میں جیتری وغیرہ ریلوڈ کرتا ہوں ایم او نہیں ہوتی تو ایم او اٹھانے آ جاتا ہوں تھوڑی اور یہ بندے اس ٹائم سوئی ہوتے ڈیمی دے دیتے ہیں اچھا بلا اب یہاں پہ یہ بندے پوش کروا دیتے ہیں ان کو پتا تھا میں سنگل بند ہوں اب دیکھو کیسے وہ کھلے میں آ رہے ہیں تو میں یہاں سے یہاں نہیں مارتا میں نے کہا جب شیر اپنا ایک قدم پیچھے رکھتا ہے تو بڑی چھلانگ زیادہ بڑی چھلانگ مارتا ہے تو میں تھوڑا یہاں سے پیچھے آتا ہوں اب ان کی ایسی کی تیسی اب دیکھو ذرا اب ایک بندہ لیٹ سے آ رہا ہوتا ایک رائٹ سے آ رہا ہوتا ان کو میری نوک کرا اور دوسرا بندہ آیا اس کو بھی نوک کرا تو یہاں ان دونوں کو بھی بھائی لوبی شوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کھٹ لگاتا ہوں اب ایک بندہ رہ چکا تھا مجھے تو لگا 1v3 ہے پر ایک ڈوو ہوتا ہے ایک سولو اب 1v1 کی فائٹ ہے میں یہاں سے بھائی سیدھا بگی اٹھاتا ہوں اور یہاں سے میں نیٹ وغیرہ اٹھا لے تو سموک وغیرہ کیونکہ لاززون میں کام آتی ہے ضروری اشیاں اور اب بھائی میں میں یہاں آلات کا جائزہ لیتا ہوں تسلی سے بھائی پور سکون طریقے سے بگی اٹھاتا ہوں اپنا رائٹ سائیڈ بے گھوماتا ہوں لیفٹ سائیڈ بے گھوماتا ہوں پورے یہاں پہ بھائی چکر کارتا ہوں گیا بندہ کہیں تو ملے مجھے پر ابھی تک بندہ نہیں سپورٹ ہو رہا ہوتا تو اب میں یہاں سے بھی گزر رہا ہوتا ہوں تو یہ بندہ مجھے دیکھ جاتا ہے اب بھائی دیکھو کیسے لیگ ہو رہے اس کی امیس آئی ہوتی ہے میں نے کہا چلی اس کو تھوڑا ٹرول کرتے ہیں اب یہاں دیکھو کور میں گولی پڑی میں نے کہا کام تھوڑا خراب ہے تو مار دو اس بندے کو مارتے ہیں اور انیس کل کے ساتھ چکن ہو جاتا ہے اور یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دو بھائی لوگو تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتنے ہائی رنگ پہ انیس انیس بیس بیس کر دو یار لائک اب تو کر دو ویڈیو کو اور ریگولر پوشٹ کر رہو بھائی تو لائک بھی کر دو اور سبسکرائب کر لو چینل کو جو لوگ نئے ہیں یار پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر اور نیکسٹ گیمپلے یار بہت ہیوی ہونے والے وہ میسنا کرنا